آگت بدھ کے سمیہ میں بیدک نام کا کوئی بھی دھرم استدب میں نہیں تھا کہت آگت بدھ کے بعد برامر سائتکاروں نے برامر سمپردائیں یا پھر برامری پندھ کوئی بیدک دھرم کا نام دے دیا باریت یا سمیدان کے سلپکار بودی ست مہامانب ڈاکٹر بیمرا میٹکر جی نے بھی سمپون بارت کے اتیاز کی بیاکیا صرف ایک ہی سبڈ میں کیا اس سندرم میں بہت صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کا اتیاز اور کچھ بھی نہیں بلکہ بہت دھم اور برامر آباد ان کی بیچ میں چلنے والا سنگھرز کا اتیاز ہے تتاگت بدھ کے بعد برامر لوگ اپنا استعتب بنائے رکھے ہیں اس لئے اتیاز میں برامری پندھ یا برامری سمپردائی کا علق سے علیک ملتا ہے تتاگت بدھ اور چکرمتی سمرات اصو کے ساسانکال کے دوران اس دیس میں سرمڈ سنسکرتی استعتب میں تھی سرمڈ سنسکرتی کے برد برامری سنسکرتی کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی اسی لڑائی کو برامری سائدکاروں نے اتینت چالاکی سے بیدک سنسکرتی اور سرمڈ سنسکرتی کی لڑائی کہا ہے جیسے ہی برہدت کی ہتیا ہوئی بہت دھم کا پتن ہونا شروع گا بدھ کے سمیں میں اکھنڈ جم مدیوب میں ایک بھی دھرم استعتب میں نہیں تھا تتاگت بدھ نے اس سرب پرتم مانب کے کلیانڈ کے لیے دھم کی استعاپنا کی دھم کی ہی نکل دھرم ہے برامری سنسکرتی اور برامروں کا اتیاس بہت دھسائیت بہت دھپاتنوں کو چھرا کر ان کی نکل کر کے بنایا ہے اس لئے برامر جو کہتے ہیں کہ بیدک دھرم اتیان تو پرانا ہے اس میں کوئی اتیاسک تتھ نہیں ہے تتاگت بدھ کو سامنے رکھ کری بدھی اور بدھی مان سبد کی نرمتی ہوئی ہے بدھ سبد کو کاؤنٹر کرنے کیلئے ہی برامر لوگوں نے بعد میں بدھ سبد کا استعمال کرنا شروع کیا اس سے برامر لوگوں کی بدھ کے پرتی نفرت ساپ دکھائی دیتی ہیں چندرگوپت مورا اور چکربتی سمریٹ اصوک کے انتیم بارس برادت مورا کی پس مطر سنگ نے اتیان دوکہ دڑی سے ہتیا کی تھی اس ہتیا کے بعد مورا سامراج ختم ہوا اور سنگ کا ساسن شروع ہوا جب تک مورا نے بہت دھم کو راجس رہ دیا تھا تب تک بہت دھم کی کوئی ہانی نہیں ہوئی تھی جیسے ہی برادت کی ہتیا ہوئی بہت دھم کا پتن ہونا شروع ہو گیا برامروادی کہتے ہیں کہ بیدک دھرم یہ سب سے پراشین دھرم ہے بیدک دھرم یہ سب سے سناتن دھرم ہے پر اس میں کوئی سچائید تھوڑی سی ہے کیونکہ بیدک دھرم یہ بدھتر دھرم ہے ترپٹہ کو دھم پد میں ایسا دھم و سناتنوں کا علیک ملتا ہے ایسا دھم و سناتن کا مطلب ہی یہ دھم ہی سناتن ہے یعنی کہ بہت دھم یہ سناتن دھم ہے تتاگت بدھ کی سمیں میں سناتن نام کا کوئی دھرم آستید میں تھا ہی نہیں دھم پالی واسا کا سب سے پراشین سبت ہے پر سنسکرٹ میں دھم کو دھرم کہنا شروع کر دیا سنسکرٹ پالی واسا کی ہی نکل ہے سناتن سبت کا اور دھرم کا آپاس میں کوئی سمبند تھوڑی ہے لیکن سناتن اور دھم کا سمبند ہے کیونکہ تتاگت بدھ خود کہتے ہیں ایسا دھم و سناتن یعنی دھم ہی سناتن ہے سمپون بھارت میں بہت دھم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہ دھرموں کی نرمتی ہوئی ہے آج کا ہندو دھرمی کل کا بہت دھم تھا یا پھر آج کا ہندو دھرم بہت دھم کا کاپی پیسٹ ہے بس تھوڑے بہت موڈفیکیشن کر دی گئے ہیں بیدک دھم سب سے پراشین ہے اور یہ سشٹی کے آرم سے ہی ہے ایسا پرانک کتاکار کہتے ہیں اگر بیدک دھرم یہ سب سے پراشین سب سے سکتی سالی اور سب سے سناتنی دھرم تھا تو جب تتاکت بدھ کا دھم سمپون جمہو دیپ اور ایسا کھنڈ میں فیل رہا تھا تو بیدک برامونوں نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی سمپون بھارت میں صرف بہت دھم ہی کیوں ہوں اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ بہت دھم ہی سناتن دھم ہے جب بیدک دھرم یا ستیتب میں نہیں تھا تو ان کے بید کیسے ہو گئے کہاں سے یا ٹپ کے بیدوں کی نرمیتی ہی بودھ سائت سے کی گئی ہے بودھ دھم میں ست نپات بودھ دھم کے تھیرواد کا پرمک گرنت مانا جاتا ہے ست نپات میں پانچ برگ ہیں مرک بگ چل بگ مہا بگ اٹھک بگ اور پرائن بگ برامون لوگوں نے ابھی چار بید لکھے ہیں رگ بید یجرو بید سام بید اور ایتھر بید یہ ان چاروں بیدوں کے نام ہیں لیکن برامون چار بید نہیں مانتے بے پانچ با بید بھی مانتے ہیں ساستروں کے انیسار مہا بھارت کو ہی پانچ با بید کہا ہے ست نپات کے پانچ بگ کو ہی سامنے رکھ پانچ بیدوں کی رچنا کی گئے ست نپات میں جو بیدوں کا جکر ملتا ہے وہ گسپیٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ست کو ہی برامون لوگ ہونا ہے سروت ست یا سکت کہا ہے ست نپات میں پرتیک پرکرن کو ست کہا جاتا ہے اور بیدوں میں بھی پرتیک پرکرن کو ستر کہا جاتا ہے چار بید تتاگت بودھ کی باد کی ہی رچنا ہے بہت گرانتوں کو سامنے رکھ کری برامون لوگوں نے پورانے گرانتوں کی نرمتی کیے دوسری سب سے مہتپون بات یہ کہ چکربتی سمرات اصوک اور ہمارے بودھ رایاوں کے ساسن کال میں سمپون بھارت بودھ میں تھا بیدیسی چینی جاپنیس گریک یاتروں نے اپنی بھارت کی یاترہ میں اس کا بسترد برڈن کیا ہے بھارت کی بھومی صرف بودھوں سے بھری پڑی ہے ایسا ان یاتریوں نے کہا ہے جب بودھ کال کھن میں سمپون بھارت بودھ میں تھا تو اب کیوں نہیں ہے جائر سی بات ہے کیونکہ ان درموں نے بودھ دھم کو دیرے دیرے سمابت کر دیا اور اس کی جگہ لے لی آج کا اندو دھر میں بھی بودھ دھم کا ہی بگڑا ہوا ایک سوروپ ہے اس لئے بودھ دھم کی آج کی اس پیوستہ کے انسار سناتنی نہیں بلکہ برامر لوگ جمعہ دار ہیں کیونکہ بودھ دھم کوئی سناتن دھم کا ہے یعنی بودھ دھم ہی اصلی سناتن دھم ہے